اسلام علیکم ناظرین آمناز کی سر میں آپ سب کو خوش آمدید آج جو ریسی پی لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے چکن وائٹ کورما کریمی کورما تو چلیے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے انگریڈینٹس بتاتی ہوں یہ جو وائٹ کورما ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے یہ عام طور پر شادیوں پر آپ کھاتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو گھر پر بنانا سکاتی ہوں میرے پاس ہاف کیجی کے قریب چکن ہے جس کو میں نے کاٹ کے اچھی طرح واش کر کے ان کے میں نے جو لیک پیس ہیں ان کو میں نے اندر سے کٹ لگا دیا تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح سے اس میں رچ جائے اس کے ساتھ میرے پاس دودھ ہے ایک پیالی کریم والا دودھ ہے اس کے ساتھ میرے پاس ایک پیالی دھئی ہے اس کے ساتھ میرے پاس ایک چمچ نیسلے ملک پیک کی کریم ہے اس کے ساتھ میرے پاس سرکا ہے سویا سوس ہے مسالوں میں جو چیزیں میں استعمال کر رہی ہیں اس میں میرے پاس خوشک دھنیا بادام اس میں بہت مزے کے لگتے ہیں میں نے ان کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے بڑے مسالوں میں جو میں چیزیں استعمال کر رہی ہوں اس میں چھوٹی لچی صرف اس میں ارومہ لانے کیلئے استعمال کر رہی ہوں اور دال چینی اس کے ساتھ میرے پاس نمک ہے گرانشنگ کے لیے جو میں نے چیزیں لیا ہے اس میں میں نے دھنیا اور ادرک اور لیمون اور ہری مرچ کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ وائٹ کورما ہے اس لیے میں اس میں ریڈ مرچ کا استعمال بالکل نہیں کروں گی اس کے ساتھ میرے پاس پیاز ہیں جن کو میں نے بری کاٹ لیا ہے اور جو میں اس کے اندر شامل کروں گی اس میں میرے پاس ہری مرچ ادرک اور لسن ہے تو یہ جو پیاز ہیں سب سے پہلے میں ان کو کڑائی میں ڈال کے ان کو ہلکا سا سوتے کرلوں گی آئل کے ساتھ سوتے کرنے کے بعد میں جک کے اندر ان کو گرینڈ کر کے اس میں شامل کروں گی تو چلیے سب سے پہلے میں چیکن کو مسالہ لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھتوں گی تو ہم چیکن کو مسالہ لگاتے ہیں میں ایک جاک کے اندر یہ ہری مرچ لسن اور ادرک ڈال رہی ہوں اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے جس میں یہ اچھی طرح سے گرینڈ ہو جائے اس کو گرینڈ کر لوں گی تقریباً چھے ادد ہری مرچیں میں نے لیا کیونکہ میں اس میں ریڈ چلی استعمال نہیں کر رہی تو میں ہری مرچ میں اس کو بنا رہی ہوں لیجئے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد میں اس کو چیکن میں شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں باقی مسائلیں بھی اس میں شامل کر دوں گی ان میں میرے پاس زیرا پاورڈر کارڈی میرچ پاورڈر خوشک دھنیا پاورڈر نمک بڑی چھوٹی لیچی اور دارچینی صرف اس میں خوشبو لانے کے لیے اس کے ساتھ میں اس کے اندر دہیں کو شامل کر دوں گی تقریباً ایک پیالی کے کریم میرے پاس دہیں ہے کیونکہ اس کی گریوی دہیں میں ہی اچھی بنتی ہے وائٹ کورما اور اس کے ساتھ ایک پیالی دودھ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ تقریباً ایک چمچ کے کریم میرے پاس نیسلے کریم ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کے اندر ایک ڈھکن سرکا ڈار رہی ہوں تقریباً ایک چمچ ہی سرکا اور ایک چمچ کے قریب اس میں میں سویا سو سیٹ کر رہی ہوں ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لئے ان کو میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ مسالہ اچھی طرح سے اس میں رچ جائے دوسری طرف میں میں نے کڑائی میں پیازوں کو ڈالا ہے اس کے ساتھ میں آئل ڈال رہی ہوں آئل ڈالنے کے بعد میں ان کو اچھی طرح سے سوٹے کر لوں گی سوٹے کرنے کے بعد میں ان کو جگ میں گھرینٹ کروں گی اور پھر اس کے ساتھ ان کو پکاؤں گی یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیازوں کو آئل کے اندر اچھی طرح سے پھائی کر لیا ہے اب یہ تقریباً لائے اس کلر میں ان میں آ گیا ہے اب ان کو میں نکال کے ٹھیک ہے وائٹ کورما بنا رہی ہوں تو اس میں ان کو زیادہ ڈارک نہیں کروں گی ان کو نکال کے جگ میں ڈالوں گی اور پھر میں ان کو پانے میں ڈال کے گھرینٹ کر کے ان کو کورما سے اندر پکاؤں گی لیجے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیازوں کو لائٹ سا کلر میں فرائے کیا تھا اب میں نے ان کو جگ میں ڈال کے گھرینٹ کر لیا ہے اب میں ان کا مسالہ آئل میں اچھی طرح سے ان کو فرائے کروں گی کیونکہ مسالہ بریک بن چکا ہے اور اس کے اندر جو میں نے چیزوں کو چکن کو مسالہ لگا کے رکھا تھا وہ شامل کر کے ان کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے پکاؤں گی جب یہ بلکل خوش ہو جائے گا تو ان کی اچھی طرح سے بنائی کرنے کے بعد میں اس کی گانشن کر کے اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو پیازوں کو گرینڈ کیا تھا گرینڈر میں ڈال کے ان کو دوبارہ میں نے آئل میں ڈال دیا اب میں نے ان کو اچھی طرح سے دوبارہ فرائے کر لیا ہے اب یہ آئل ان کا باہر نکلا ہے تو میں نے جو دوسری طرف چکن جس کو میں نے مسالہ لگا کے رکھا تھا وہ اس کے اندر شامل کر رہی ہو اور آدھے گھنٹے کے اندر اس کو پکاؤں گی جب یہ اچھی طرح سے مسالہ گریوی کی شکل میں آ جائے گا اور چکن اچھی طرح سے گر جائے گا تو میں اس کی اچھی بنائی کرنے کے بعد پھر اس کو گارنشن کرنے کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی یہ جو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چکن میں نے پتنے کے لیے رکھا تھا اس میں مسالہ اور چکن اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے مسالہ اور اس کا گھیل لکھلنا شروع ہو گیا ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے بنائی کروں گے آپ دیکھیں تو چکن بھی بہت اچھی طرح سے گر چکا ہے اب میں اس کو بنائی کرنے کے بعد تقریباً ہاف گلاس کے قریب اس میں پھر پانی ڈال دوں گی تاکہ مسالہ مزید بریق ہو جائے اور چکن اور اچھی طرح سے گر جائے تو اس کو گارشنگ کرنے کے بعد اس میں آخر میں میں اس کے اندر بادام ایڈ کروں گی اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کروں گی یہ جو ناظرین دیکھیں کہ یہ اچھی طرح سے گھیل چھوڑا ہے مسالہ اور اچھی طرح سے بنائی ہو چکا ہے اب میں اس میں ہاف گلاس کے قریب پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ مسالہ مزید گر جائے اور اس کا گھیل اچھی طرح سے باہر مکلائے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکن وائٹ کورما بلکل تیار ہو چکا ہے اس نے گھی اچھی طرح سے چھوڑ دیا ہے اب میں اس کے اندر آخر میں بادام اس میں شامل کروں گی اور دھنیا، ادھرک اور ہری میت کے ساتھ اس کو میں گارشنگ کر کے نیٹے سے چھولہ بند کر دوں گی یہ تقریباً پانچ منٹ کے قریب اس کو دم دینے کے بعد اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی لیجئے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکن وائٹ کورما کریمی سٹائل میں بلکل تیار ہے آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکون کا بٹن پریس کیجئے تاکہ میرے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں فیس بک پہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بہت سارے فرینڈز کو بھی بتائیے تاکہ وہ بہت ساری مزیدہ ریسیپیز کا مزہ دوبالہ لے سکیں اور میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی